وائے ہندوستان میں اور خوشپو پھیلی جہان میں عقیدت مندوں کی پسند اتر یا غریب نواز صرف رائیڈے چام ڈاٹ کام پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں عبدالسی نوری پھر ایک بار حاضر خدمت ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ عزوجل آج کس ویڈیو میں ہم ایک ایسے جلیل القدر ولی قامل کی بارگاہ کی زیارت کریں گے کہ جن کی بارگاہ میں آج بھی زندہ کرامت ظاہر ہوتی ہے جیہان ناظرین تو آج کس ویڈیو میں ہم ان ولی کامل کی بارگاہ کی زیارت کریں گے اور آپ رحمت اللہ تعالی کی سوان حیات اور آپ کی کرامتوں سے متعلق مختصر سی معلومات حاصل کریں گے لیکن ناظرین اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر اب تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھی جبہ لائکن اسے بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو مل دی رہے اور ویڈیو پسنانی کی صورت میں سے لائک کر کے اگر شیئر ضرور کریں تو آئیے اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں تو ناظرین آجم جن اللہ کے ولی کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں ان کا پورا نام حضرت خواجہ حاجی سیف الملک چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آستان مبارک شولاپور شہر کے اقل کوٹ نامی ایک چھوٹے سے گاؤں ہائدرا میں موجود ہے ناظرین حضرت خواجہ حاجی سیف الملک چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ہی پائے تکمیل بزرگ گزرے ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ہی جلیل و قدر ولیے کامل ہیں آپ نے اپنی زندگی راہ خدا میں سرف کر دی اور اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کرتے رہے اور اسے کے ساتھ اللہ کی اشرف المخلوقات یعنی انسانوں کی خدمت کرتے رہے جس طرح آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ظاہری زندگی میں لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے اسی طرح آج بھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی روحانیت سے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جسے آپ کی زندہ کرامت کہا جاتا ہے ناظرین کہا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ حاجی سیف الملک چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پانسو پچپن ہجری میں پاکستان سے ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مصر کے بادشاہ حضرت شاہ حسین کے شہزادے ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بچپن میں ہی گھر دھن دولت کو چھوڑ کر راہ خدا میں راہ حق کی طرف نکل پڑے جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان تشریف لائے تو یہیں سکنت اختیار کی اور یہیں اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے رہے اور ناظرین حضرت خوجہ سیف الملک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ہی جلالی ہیں آپ کی جلالیت کا عالم یہ ہے کہ اگر آج بھی کوئی شخص آپ کی بارگاہ میں جھوٹی قسم خالے تو وہ اس دربار سے بھار نکلتے ہی ختم ہو جاتا ہے یا اس کا کوئی بڑا نقصان ہو جاتا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بے شمار کرامتیں موجود ہیں جن میں سے کچھ کرامت آپ کی بارگاہ میں آج بھی ظاہر ہوتی ہیں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی زہریلہ ساپ کٹ لے یا کوئی ایسی بیماری جس کا علاج ڈاکٹر بھی نہ کر پائے تو ایسے مریض کا علاج آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ہو جاتا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے کے قریب ایک پانی کا کواں ہے جس کے پانی میں بے شمار شفاں موجود ہیں تو ایسے مریضوں کو اس پانی سے نہلائے جاتا ہے اور وہیں آپ کے آستانے کے قریب میں ہی ایک نیم کا پیڑ ہے جس کا پتہ خانے سے ہر بیماری سے شفاں ملتی ہے ناظرین حضرت خواجہ صیف الملک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ہر طرح کی بیماری کا علاج ہے چاہے وہ کالا جادو ہو جادو تو نہ ہو یا شیطانی اثرات ہو اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ہر ایک کی جائز عارض و مراد پوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہندو مسلم اماوس کی رات کو آتے ہیں اور جن کی منت مراد پوری ہوتی ہے وہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دربار میں لنگر نیاز تقسیم کرواتے ہیں اور ناظرین حضرت خواجہ صیف الملک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرص پاک ہر سال جماد الاول کی چوبیس پچیس چھبیس کو ہندو مسلم بڑے ہی عقیدت و محبت کے ساتھ مناتے ہیں تو ماشاءاللہ ناظرین یہ تھی حضرت خواجہ حاجی صیف الملک چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سوان حیات سے متعلق مختصر سی معلومات ناظرین یہ جتنی بھی معلومات مجھے ملی ہے یہ درگاہ کے ممبروں کی طرف سے مجھے حاصل ہوئی ہے جس کو میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اور ناظرین اگر آپ اس بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں تو یہاں پر رہنے اور کھانے پینے کا انتظام بھی ہو جاتا ہے اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں تو اس بارگاہ کا لوکیشن اور کچھ خاص لوگوں کا کانٹیک نمبر بھی میں نے اس ویڈیو کے نیچے کارمنٹ باکس میں دیا ہے آپ ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خواجہ حاجی صیف الملک چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول اطاف فرمائے ہم سب کے امان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت خواجہ صیف الملک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وسیلے سے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام دلی جائز نیک تمنا آرز و مرادوں کو پوری اطاف فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو لوگ پریشان حل ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور اطاف فرمائے جو لوگ بیمار ہیں انہیں مکمل شفاہ اطاف فرمائے اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد اطاف فرمائے اور جو لوگ رشتے کے لئے پریشان ہیں اچھے رشتے نہیں آرہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح رشتہ اطاف فرمائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو لوگ کاروبار کے لئے پریشان ہیں روزی روٹی کے لئے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد عطا فرمائے اور انہیں رزق حلال عطا فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولاد جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت ان کا آمین کہنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آمین سم آمین تو ناظرین اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں ایک بار آمین ضرور لکھنے اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں کیا پتہ کہ اس کا آمین کہنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی منت مراد دعائیں پوری ہو جائیں اور اس ویڈیو کو بھی شیئر ضرور کر دیں ہو سکتا ہے اس ویڈیو کا شیئر کرنا آپ کی دعاوں کا قبولیت کا ذریعہ بن جائے تو ناظرین پھر ملتے ہیں ایسے ہی نولیجبل اور انفرمیٹو ویڈیو کے ساتھ جب تک اللہ خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ